اسلام علیکم حکیم شہزاد اور فلوہ پار صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا موصوف کی طبیعت جو ہے وہ صاف کی جا رہی ہے اب ان کے اوپر جو پراپر چارج لگے ہیں اس میں جو لگا ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں پنجاب کالیج کا جو معاملہ تھا اس پر نہایت ہی گھٹیا قسم کی گفتگو کر کے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اب ان کو چھاپا مار کر جب پکڑا گیا تو پکڑنے کے بعد ان کی تحویل سے کچھ موبائل لیے گئے ٹک ٹوک اکاؤنٹ لیے گئے ان کے کیمراز اٹھائے گئے ریکارڈڈ چیزیں جو ان کے پاس پڑی تھی وہ ساری اٹھائی گئے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو نہیں ہونی چاہیئے تھیں بہت سا ایسا مواد جو کہ ان کے ورسائپ پر اپنے کسٹمرز کے ساتھ ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا مطلب ایسی گفتگو ایسی بد زبانی جو ایک عام انسان نہیں کرتا کہتے ہیں کہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہے تو ساری دنیا آپ کی عزت کرے گی اور اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ساری دنیا آپ پر لان تان کرے گی حکیم شہزاد صاحب ایسا بے لگام گھوڑا ہو چکا تھا کہ جس نے اب موں کھول کر سب کو کھانے کی کوشش کرنا شروع کر دی ان صاحب نے آمر لیاکت صاحب مرہوم اللہ پاک ان کی مغفر فرمائے ان کی بیوہ جو سب سے آخری والی تھی دانیا ان کے ساتھ شادی کی اور اس شادی کے بعد یہ خبروں میں آئے پھر یہ ارشن ندیم کے گھر گئے اب ارشن ندیم والے معاملے پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ارشن ندیم کو وہ پیسے دیئے تھے ارشن ندیم شاید یہی ڈیزارو کرتا تھا ہمارا ہیرو ہے میں اپنے الفاظ پر معافی بھی چاہتا ہوں لیکن ایک بندہ دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار بائیس تیریس تک اچھے ہودے پر فائز ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے شو کروائے جیسے کہ وہ دنیا کا غریب ترین شخص ہے تو پھر آگے سے دینے والا بندہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ان کا پیسے دینے کا طریقہ کار بھی غلط تھا ارشن ندیم کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی غلط تھا کیونکہ ان پہ گھر پہ گئے ہوئے کسی بھی شخص کو نہ پانی پلانے کا بندوبست تھا نہ کچھ اور اب لوہے پار صاحب نے ان کو ایسے پیسے دیئے جیسے کسی فقیر کو بھیگ دی جاتی ہے اس کے بعد ایسی ویڈیوز آئیں کہ ارشن ندیم کو کسی اپنے ریلیٹیو کے ذریعے ان کو کال کروانی پڑھی کہ بھائی اپنے پیسے واپس لے جا ان صاحب نے ان کی وہ کال بھی لگا دی نیٹ کے اوپر کیونکہ ان کو تو صرف اپنی فقی بیچنی ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ وائرل رہے ہیں اور ان کی فقی جو ہے وہ بکتی رہے اب صاحب کی فقی جو ہے وہ چل رہی ہے فقی کی مانگ تھوڑی سی کم ہوئی تو انہوں نے ہیبا بخاری جو ایک اویرنیس کے لیے پروگرام کر رہی تھی ایک شوہ میں گئی ہیں کہ پرینگنسی کے بعد ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا اگر گئی ہیں تو لباس کا احترام کرنا چاہیے تھا ایک انسانیت ہے یہ کہہ لیں کہ ہمارا معاشرہ اسلام اس کے مطابق کچھ بہتر لباس میں جانا چاہیے تھا ضروری نہیں کہ آپ اپنا آپ سارا دکھا کے تو پھر ہی لوگوں کو اویرنیس دیں گے آپ کو کچھ مناسب طریقے سے جانا چاہیے ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو حمل جو ہے وہ نہیں ٹھہرتا تھا ان کی جو نوکرانی ہے وہ خفیہ طریقے سے آئی تھی وہ لائن میں لگی ہوئی تھی لمبی لائن تھی شام کو ان کی باری آنی تھی میں نے ان کو ایک سائٹ سے الگ سے بلائیا ان کو میں نے کہا بی بی آپ آگے آ جائیں انہوں نے میری باپ بھی کروائی ان سے اور پھر وہ مجھ سے دوائی لے کے گئے جس کی وجہ سے یہ اس وقت حاملہ ہیں اور اس وقت حکیم لوہ پار صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ مائی باپ مجھے معاف کر دو مجھے جانے دو مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اب میں یہ کہوں گا کہ کیسا یہ پاگل شخص ہے اس کے بعد اس نے ایک اور ٹاپک چوز کیا شاہد افریدی صاحب ہمارے بہت ہی فیمس کرکٹر ہر دل ہر دماغ کی وہ دھڑکن ہر دل کی جان ان کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ان کو بیٹیاں دی ہے اگر میرے پاس آئے تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ میری دوائی کھائیں گے اور وہ ان کو بیٹا ہوگا کیسا بدبخت انسان ہے کہ جو اس بات پر بھی بحث کر رہا ہے جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ میں دیتا ہوں میں بیٹیاں دوں یا بیٹے دوں اس پہ بھی جا کے یہ بحث کر رہا ہے کہ میں اس کو بدل سکتا ہوں اور آج کل ایک لڑکی جس کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ آج کے دور میں لوگ یہ سوچنا بھول گئے ہیں کہ ایک ہماری عزت بھی ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویوز کم ہوئے وہیں جا کر انہوں نے ایسی چول مارنی ہے بے شک کپڑے اتارنے پڑ جائیں اپنے اتار دیتے ہیں اس لڑکی نے بھی یہی کیا ہوئے اور حکیم صاحب حکیم لوہ پار صاحب انہوں نے بھی معاشرے کو یہی کھلونا سمجھا ہوئے اپنے جوتے کی نوک پر سمجھا ہوئے کہتے ہیں کہ پیسہ اور عزت جو ہے نا وہ کسی کسی کو پچھتی ہے ہر کوئی اس کو نہیں سنبھال پاتا اور لوہ پار صاحب کو عزت بھی مل رہی تھی پیسہ بھی مل رہا تھا پھر انہوں نے ایسی کانٹروورشیاں شروع کی کہ پہلے بول لیتے ہیں پھر ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ لیتے ہیں کیسا عجیب شخص ہے اب یہ اگر واپس آئے گا تو کیا کرے گا یہ تو میں کہتا ہوں پہلے سے بھی زیادہ بے لگام اور بدتمیز بن کے نکلے گا وہاں سے کیونکہ شرب نام کی تو چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس بس ان کی وہ ماجون پھکی جو ہے وہ بکنی چاہیے چاہے ان کی عزت ہو یا نہ ہو اور ایسی ولگر قسم کی گفتگو اپنی ویڈیوز میں کرتا ہے کہ انسان اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کے سننے سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں اور یہ صاحب جو ہے ایسی گفتگو پوری آڈینس کو سنوا رہے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور میری قانونی اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس شخص کو اتنا درست کر کے ضرور بھیجیں گے باہر آنے کے بعد اس کی جو بولنے کا طریقہ اور اس کی زبان جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہو جائے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو سارا دن نیٹ سکرول کرتے ہو کچھ اتنا خیال تو کر لیں کہ آپ کا کونٹینٹ جو ہے وہ کوالٹی کونٹینٹ ہو آپ کو کوئی نالج ملے اگر کوئی آپ کو کوئی انفرمیشن دے رہا ہے تو کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں جنہیں آپ سنتے وقت سمجھ سکیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اب لوگ پار صاحب نے ایک وہ عورت بھی رکھی ہوئی ہے جو کبھی پانی میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی وہ گول مٹول چھلوس ہی ہے وہ پتہ نہیں پیڑ ہے مجھے تھنڈ ہو گئی ہے اب میں مرچے کھا رہی ہوں پانی میں بیٹھی ہوں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں کیا ہماری زندگی کا یہی میار رہ گیا ہے کہ ہم اس طرح کے نیم حکیم لوگوں کے ہتھے چڑھتے رہیں گے اس کی ماجون جو ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر اداریں اس وقت کاروائی کر ہی رہیں تو اس کی ماجون جو ہے اس کا ایک فرانزک بھی کروالیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے اس میں ڈالا کیا ہوا ہے جو کو یہ بتاتا ہے اسے بھی لکھ لیں فرانزک کروائیں کیونکہ مجھے جو معلومات ملی ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ اس میں ایٹم بم وہ ٹیبلٹ ڈالتا ہے اور ایکسٹرا مقدار ڈالتا ہے جیسے کھانے سے آپ کا ہارڈ ٹریک آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بلیڈ پیشر بڑھتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اسے کھانے سے آپ کو بہوشی جیسا محسوس ہوتا ہے اور لوگ اس کو دھرہ دھر لے رہے ہیں اور قیمت ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار کون لوگو ہاں مجھون سب چیزیں میڈیکل اور ٹب میں ہیں ٹب یونانی جو ہے اس میں ہر چیز موجود ہے لیکن یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک چمچ کھایا اور اس نے ایسا فائدہ کر دیا کہ آپ گھوڑا بن گئے اپنی رائے کمنٹ میں دیجئے گا مجھے اجازت دیں اور اللہ کرے کہ یہ شہزاد صاحب جو ہیں یہ باہر نکلے تو ان کی زبان جو ہے وہ میٹھی ہو چکی ہو ان کے جو بدبختی زبان سے نکلتی ہے وہ نہ نکلے لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں اللہ حافظ